اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نو ڈیسمبر 2017 ہے مسلمان ایک دم یہ علش پڑھ رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدیل السلام کہہ رہا ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ارے بھائی آپ لوگ تو مانتے ہو نا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے ہاں آپ لوگ مانتے ہو نا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے و مہدیل السلام آئیں گے اللہ بھیجے گا تو آئیں گے بھائی بھیجے گئے ہوئے کو رسول کہتے ہیں رسول کے مانے نبوت نہیں ہوتے رسول بولے تو اللہ کا بھیجا گیا ہوا تبلیغ اسلام کے لیے مسیح دجال کے خاتمے کے لیے مسیح دجال کے خاتمے کے لیے غلب اسلام کے لیے سلیبی اخیدہ توڑنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم مہدیل السلام بنا کر بھیجا گیا اللہ کا بھیجا گیا تو میرا بھیجا جانا نبوت کے کام سے نہیں ہے میرا بھیجا گیا یعنی میرا بھیجا جانا اللہ کی طرف سے ہے اور بھیجے گئے کوئی رسول کہتے ہیں رسول لفظ نکلا ہے ارسالہ سے تو اللہ کا رسول کا انکار کرنا خوران حدیث کا انکار ہوتا ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا انکار ہوتا ہے رسول رسول میں فرخ مت کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا میں اللہ کا نور ہوں نور کو چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی موہوں کی پھونک سے بھجا دیں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ میں اللہ کے رسول کو بھی نور کہا گیا ہے اور پھر یہ لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بھجا دیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے مشرق منافقین اور کافرین کوئی بھی چاہے کتنا ہی ناپسند کریں اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اور کر رہا ہے الحمدللہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ رسول بولا آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اپنا فرشتوں میں سے انسانوں میں سے تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر پچاس میں رسول مطلب بادشاہ کے پاس جو خاصید آیا بادشاہ کا خاصید جو جل میں آکے گیا یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے اسے بھی رسول کہا گیا خاصید کہا گیا تو مجھے بھیجا گیا ہے غلب اسلام کے لیے مسید دجال کے خاتمے کے لیے دجالوں کو شرمندہ کرنے کے لیے اور خلب اسلام کرنے کے لیے حکومت اسلامی اسٹیٹ خائم کرنے کے لیے ہندووں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو پارسیوں کو سب کو جو ہے ثبوت بتا کر ان کو ایک کرنے کے لیے اور ایک ملک کی بازت کرانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے مخصوص اور مجھے جو نام آنے گا وہ کافر ہو جائے گا انبیاء علیہ السلام کا منکر ہوگا اللہ کا منکر ہوگا لہٰذا رسول کے معنی یہ نہیں ہے کہ کتاب ہی لے کر آئے رسول کے معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت ہی لے کر آئے آپ لوگ غلط فہمی کا شکار تھے آپ لوگوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ہے کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم نبی بھی ہے رسول بھی ہے نہیں غلط آپ کہتے ہیں امت ہی بن کے آئے گا جبکہ نبوت اور رسالہ چھینی نہیں گئی تو پھر کیسا دوسرا جسم کے ساتھ آنا تھا مہدی علیہ السلام بن کے عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے لہٰذا اے مسلمانوں اللہ والو رسول مطلب بھیجا گیا ہوا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھیجا گیا ہوا بھیجا گیا ہے دنیا میں مسیح دجال کے خاتمے کے لیے غالب اسلام کے لیے سب کو ایک کرنے کے لیے پیار محبت سے اور سب کو جو ہے پیار سکھانے کے لیے قرآن کی حکمت سکھانے کے لیے مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت نازل کی مطلب اللہ تعالیٰ مجھے حکمت سکھایا قرآن حدیث کی جو باتیں دیکھو میں عالم دین نہیں عالم مفتی نہیں میں شریعتوں کو نہیں جانتا تھا لیکن علماء دین جس کو پڑھتے تھے کہ مسیح آئے گا تو وہ محسین کا ہیرو ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ مطلب مجھے اللہ تعالیٰ ہی ڈائریکٹ سکھائے گا میں علماء عالموں میں مفتیوں میں سے نہیں ہوں گا لکھا ہوا ہے میں جاہلوں میں سے ایک ہوں گا اللہ ہی مجھے سکھائے گا اللہ کی پرانی سنت رہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو سکھایا جیسے پچھلے جن میں میرے عیر صاحب نے مریم کو سکھایا ویسے مجھے بھی سکھائے گا لہٰذا لہٰذا بات سمجھ رہے ہیں کہ میں امیوں میں سے آنے والا تھا یعنی امی مطلب دینی نولیج نہیں رکھنے والا تھا لیکن دنیا میں نولیج ہے حساب کتاب کرنا باتشیت کرنا عربی بولنا انگلیش بولنا یعنی اردو بولنا انگلیش بولنا ہندی بولنا یہ الگ بات ہے میرے بات سمجھ میں آگئی تو میں آیا ہوں یعنی بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے لیکن میں کوئی نیا اسلام لے کر نہیں آیا نئی شریعت لے کر نہیں آیا میرے بات سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر میرا آنا اللہ کی طرف سے ہے یعنی میں بھیجا گیا ہوں اور بھیجا گیا ہوں کا جو انکار کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے کہ میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے اور وہ منافق ہو جاتا ہے تحقیق کرو علم حاصل کرو لہٰذا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکے مسلمان ہو جاؤ اور عدب سے پیار محبت سے دنیا میں کہو کہ اے ہندو آپ کے ہی شی بھگوان ہمارے مہد علیہ السلام نکلے آپ لوگ تصویری زبان کی پوجا کر رہے تھے اب وہ آگئے ہیں اور اب ایک ہو جاؤ سب میری بات سمجھ میں آرہی ہے تحقیق کرو علماء دین کے پاس جاؤ مفتیوں کے پاس جاؤ سارے میری ویڈیوز ان کو بتاؤ